بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آسف یونس آج ہمارا موضوع ہے شوگر یا زیابیتس کیا ہے جسم میں شوگر کی شروعات کیسے ہوتی ہیں ہماری غزات چھے اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے اس میں کاربائیڈیٹس پروٹینز فیٹس منرلز باٹر اور وائٹیمنز شوگر یا زیابیتس کا تعلق ان تمام اجزاء میں سے کاربائیڈیٹس کے ساتھ ہوتا ہے کاربائیڈیٹس تمام میٹھی چیزیں جیسا کہ چینی یا اس طرح کی اور مٹھاس فلی چیزیں ان میں کاربائیڈیٹس ہوتے ہیں کاربائیڈیٹس حضم ہونے کے بعد گلوکوز کی شکل میں خون کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے ان کا گلوکوز کا اگلا حدف سیلز کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں مختلف کیمیائی پروسس کے ذریعے انرجی میں تبدیل ہو سکیں لیکن یہاں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے تمام خلیات جسم کے تمام خلیات کے اوپر چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جیسا چھوٹے چھوٹے دروازے یا چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر سے اس گلوکوز نے گزر کے تو سیلز کے اندر جانا ہوتا ہے یہ سیلز یہ کھڑکیاں ہر وقت بند ہوتی ہیں اور ان سراخوں یا ان پورز کی چابی انسولین کے ہاتھ میں ہوتی ہے انسولین ہمارے لبلبہ سے خارج ہوتی ہے لبلبہ ہمارے میدہ کے پچھلی سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا آرگن ہے جس میں اور بھی حازمے کے انزائنز کے علاوہ اس میں سے انسولین بھی نکلتی ہے ہمارے خون میں جتنی گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے اسی تناسب سے انسولین وہاں سے خارج ہوتی ہے اور انسولین کا یہ کام ہوتا ہے کہ جتنا گلوکوز خون کے اندر ہوتا ہے اتنی مقدار میں وہ سیلز کے ان پورز کو کھولتی ہے تاکہ گلوکوز خون کے اندر سے شفٹ ہو کے سیلز کے اندر چلا جائے جہاں وہ جسم کو قوت مہیا کرتا ہے یہ سارا پروسس ایک عام نارمل انسان میں ہو رہا ہوتا ہے اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شوگر کا مرض کس طرح سے پیدا ہوتا ہے دراصل شوگر کا مریض میں لب لبا انسولین یا تو مکمل خارج کرنا ختم کر دیتا ہے یا اس کی کم مقدار وہاں سے نکلتی ہے اگر انسولین کی کم مقدار ہوگی تو گلوکوز ہمارے خون کے اندر ہی بڑھتا جائے گا اور اس کو اس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ سیلز کے اندر جا سکے کیونکہ انسولین کم مقدار میں خارج ہو رہی ہے اور وہ ان پورز کو جو سیلز کے اوپر ہیں جن سے گزر کے گلوکوز نے سیلز کے اندر جانا ہے وہ وہاں انسولین کی کمی کی وجہ سے وہ کھل نہیں پاتے جس کی وجہ سے گلوکوز خون کے اندر ہی جمع ہوتا جاتا ہے اور جس کو ہم گلوکومیٹر یا مختلف لبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے یہ نابتیں ہیں کہ خون کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہے جب گلوکوز خلیات کے اندر نہیں جا پاتا تو وہاں ہمیں انرجی نہیں مل پرتی اور انسان کمزور ہونا شروع جاتا ہے بزن کم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے چونکہ گلوکوز سیلز کے اندر نہیں پہنچ رہا اور جو سیلز ہیں وہ اپنی انرجی گلوکوز کی وجہ سے حاصل کرنے سے کاثر ہوتے ہیں تو بہرحال سیلز نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہ پھر دوسرا انرجی کا سورس دھونڈتے ہیں جیسا وہ فیٹس کو انرجی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جسم ہماری چربی چکنائی فیٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں شوگر کی پیتھو فیزیولوجی بتائی گی ہے شوگر سے متعلق اور بہت سی تفاصیل بتائی جا سکتی ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ